چلے کہاں سے تھے ہم نماز نہ پڑھنے والا کافر نماز قبول تو سب قبول نماز کب قبول ہوگی کہ جب زکاة دوگے کہ شکریہ ادا کروگے نعمتوں میں اضافہ کریں گے شکریہ کب قبول ہوگا جب والدین کا شکریہ ادا کروگے تیسری چیز امام نے کیا فرمایا امر باتقاء اللہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے تقوی اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا سؤال تقوی کب قبول ہوگا امام نے فرمایا امر باتقاء اللہ والسلط الرحم اللہ نے تقوی اور صلح الرحم کا حکم ایک ساتھ دیا ہے اگر کوئی انسان متقی ہے متقی ہے کہ کیا مطلب یعنی کوئی واجب نہیں چھوٹا یہی نہ ہوا متقی ہے یعنی کوئی حرام اس مجمع میں including myself کوئی ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ہم سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج تک ہم سے کوئی واجب نہیں چھوٹا لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو ہم سے آپ سے سب سے بلند ہوا نا متقی کا بہت گھمند مت کیجئے کہ آپ نے آج تک گناہ نہیں کیا بہت غرور مت کیجئے کہ آج تک کوئی واجب نہیں چھوٹا متقی ہیں لیکن اس تقویٰ کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے سلع رحم اگر سلع رحم نہیں ہے تو اللہ اپنا تقویٰ بھی قبول نہیں کرے گا کیا مطلب ہوا سلع رحم کسے کہتے ہیں عیزہ خاندان رشتہ دار خالہ حپو مامو ان کا خیال کرنا اب دیکھا آپ نے دین کہاں لے جا رہا ہے اتنا بڑا آدمی جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا اتنا بڑا آدمی جس نے کوئی واجب نہیں چھوڑا لیکن اگر خالہ کے ہاں سے بول چال بند ہے مامو کے ہاں سے آنا جانا نہیں ہے تو اب تمہارا تقویٰ بھی کام نہیں آئے گا جب تک سے لے رحم نہیں کر لوگے سلوہ در محمد و آہ تو حجب فرمایا یہ ہے دین اس پر کھمند مت کیجئے مولی صاحب کہ بہت زبردست مجلس پڑھتے ہیں یہ سب کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو تقویٰ ہے کہ نہیں ہے کہ تقویٰ تو ہے کہ تقویٰ بھی قابل ہے قبول نہیں اگر بولیے سلے رحم اور اگر سلے رحم ہے ایک دس منٹ سن لیے پھر آ جاتا ہوں مسائب پر نمبر ایک عمر بڑھتی ہے نمبر دو روزی بڑھتی ہے نمبر تین قبض روح میں آسانی ہوتی ہے معمولی چیز نہیں ہے اللہ اکبر ایک دن جناب موسیٰ مناجات فرما رہے تھے دوران مناجات موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو سلے رحم کرتا ہے اچھا موسیٰ کے بارے میں تو پتا ہے نا کہ ان کو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا قلیم کہے جاتے ہیں اور بڑے مزے مزے کے سوالات کیے ہیں ایک سن لیے شاید اس میں کوئی ہو تو وہ بھی خوش ہو جائے گا اور نہیں ہے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا ایک دن حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے دے تو آپ کیا دیجئے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے کیا پوچھا جناب موسیٰ نے اگر کوئی کسی میت کو غسل دے دے تو پالنے والے تو اس کو کیا دے گا اللہ نے کہا جو میت کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا سلوہ در معمولی چیز نہیں ہے یہ چیزیں واقع ہیں تو بڑی بڑی چیزیں جناب موسیٰ سے ہم تک پہنچی ہیں سلام اللہ علیہ تو ایک دن حضرت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے تو کیا عطا کرے گا اس کو جو سلح رحم کرتا ہو موسیٰ اللہ نے فرمایا انسی لغل اجال اس کی موت گھلا دوں گا ایک دو اس کی قبض روح میں آسانی پیدا کر دوں گا یہ تو موسیٰ ہو گئے اب آئیے اپنے اماموں سے کتنی عمر بڑھے گی روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی سلح رحم کرتا ہے اس کی عمر تین سال بچی ہے اللہ تیس سال بڑھا کے تیس سال کر دے گا اور اگر کسی کی عمر تیس سال بچی ہے اور قطع رحم کرتا ہے اللہ تیس سال کم کر کے تین سال کر دے گا اور ایک چیز اور سنا دوں جس طرح ملائی ہے اب اگر آپ حوالہ پوچھئے گا تو پھنس جاؤ گا اس لئے کتاب لے کے تو چلتا نہیں آدمی ذہن میں ہے یعنی عجیب ہے کہ سلح رحم میں اور اس میں کتنی مطابقت ہے ایک روایت ہے چھتے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلا انسان کی عمر تیس برس کم کر دی گئی ہے اس لئے کہ وہ جا سکتا تھا اور حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں گیا تو میں نے غلط نہیں کہا کچھ سمجھ میں آیا آپ کے یعنی جو سزا تر کے زیارتے امام حسین کی ہے سیم سزا قطع رحم کی ہے تیس سال وہاں بھی عیج کم ہو رہی ہے تیس سال یہاں بھی کم ہو رہی ہے صلوات بر محمد و عالم موسیقی 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 موسیقی